موسیقی پڑر جنگل موزے کنچر سے موزیل تک جس کا رکبہ تقریباً دس کلومیٹر پر مشتمل ہے جو کہ جل کر جو دس کلومیٹر کے اندر واقعہ اراضی ہے ایریا ہے وہ سب راک ہوئی ہے اور اس سے باہر آگ چل رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک تقریباً ایک سائٹ سے کلیر کیا ہے دو سائٹ سے ہم ناکام ہیں اطلاع ملنے پر تحفظ جنگل کیمیٹی و دیگر ہمارے ہڈر کے لوگ موقع پر پہنچ گئے اور جناب تاصلدار صاحب بھی تشریف لائے تھے اور فارسٹ کی ایک ٹیم کیمیٹی والے اور مالکان کے ساتھ شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تاصلدار صاحب خود تشریف لائے اور یہاں سے چلے گئے وہ دن ہے وہ ٹائم ہے آج تک انتظامیہ کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا جبکہ وزیراعظم عمران خان صاحب سونامی ٹریز کی بات کرتے ہیں اور جنگل لگانے کی بات کرتے ہیں پاکستان کو سرسبز بنانے کی بات کرتے ہیں جبکہ قدرتی جنگل پر یہاں آگ لگ گیا ہے اور لاکھوں درخت جل کر راکھ ہو گئے ہیں جس کا ثبوت خود تاصلدار صاحب ہیں اور ہمارے فارسٹ کے لوگ ہیں ہمارے رنجر صاحب دو فارسٹر صاحبان دو فارسگاٹ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ آج تک کام کیا ہے اور ابھی بھی یہاں کام کر رہے ہیں ابھی آگے چلے مگر انتظامیہ سے ہمیں ابھی تک نہ کوئی ایک آدمی ملا ہے نہ کوئی ہمیں امداد ملی ہے نہ ان کا کوئی پتہ چلا ہے نہ انہوں نے ہماری خبرگیری کی ہے جب کی حکومت کی مثال ہمارے بڑوں کے پسے اور پاکستان کے روایت کے مطابق ماں باپ کی ہوتی ہے مگر ہمارے ماں باپ نے اس معاملے میں ہمارے ستیلہ سلوک کیا ہے ہمیں افسوس ہے اور ہمیں گلا ہے مگر ہم کس کو کہیں علاوہ آزی چار دن سے دو تین سو لوگ کام کرتے آ رہے ہیں مگر ناکام ہو گئے ہیں اب کمیٹی والوں نے علاقے کے گجرات سے پچاس سے سٹھ آدمیوں تک رقم دے کر مقرر کیا ہے اور رقم دینے کی ان کو یقین دہانی کروائی ہے اور ان کا خرچہ کا یقین دہانی کرائی ہے اور کمیٹی والوں کی نگرانی میں ان لوگوں کو مقرر کیا ہے وہ صبح صورے آتے ہیں اور شام تک کام کر کے واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور پھر صبح صورے وہ جمع ہوتے ہیں یہ معاملہ چلتا رہتا ہے پتہ نہیں آئی بھی آخر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوا امیت اللہ تعالیٰ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیت ہوں گے مگر دن بھی زیادہ لگیں گے اور جنگل بھی کافی حد تک اور بھی جلنے کا خطرہ محفوظ ہے اس لئے ہم حکومت وقت سے خصوصاً ڈی سی دیامر صاحب سے استدعہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں کہ ہم جنگل کی آنکھ کو بجا سکیں علاوازی چھوٹے بڑے ہمارے اپنے علاقے کے علماء اور بڑوں سے خواتین سے درخواست ہیں کہ دعا کریں اللہ بارش کے ذریعے یا اپنے قدرت سے کوئی معاملہ کرے اور جنگل محفوظ ہو جائے آگ بوجھ جائے آخر میں ہم جناب وزیر آلہ صاحب اور چیف سیکٹری گلگل بلدستان اور جرنیل صاحب افسینے سے درخواست کرتے ہیں کہ نوٹس لیں اور ہماری امداد کریں کیونکہ ہم بھی اسی پاکستان کے ہیں اور آپ کے حصہ ہیں آپ کے لوگ ہیں ہمارے اوپر رحم کی نظر کرنا اللہ نے آپ کو مقرر کیا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ جلد از جلد نوٹس لیں گے جو لگ گیا ہے اس ایرے کا وہ دس کلومیٹر کا آخری حصہ جو آگے آ رہا ہے اس سے آگے جو جنگل نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہمارے لوگ کام کرتے ہیں جو بونڈری نظر اس سے پچھلی طرف سے کام کرتے ہیں بونڈری کرتے ہیں ابھی جنگل جلے گا یہ جلے گا اس کے آگے پھر ہم خودائے کر رہے ہیں کوئی وہ بنا رہے ہیں کول کی شکل بنا رہے ہیں نیچے زمین نکال رہے ہیں ملوہ اٹھا کے تاکہ جنگل اس سے آگے کراس نہ کر سکے اور آگے جو پہاڑی نظر آتی ہے اس کے پچھلے سائٹ پہ ہم لوگوں نے تقریبا کنٹرول کیا ہوا ہے اور اس طرف جو بڑا جنگل ہے وہ ابھی تک باقایا ہے پورا اس لئے ہم کرتے ہیں اس لئے ہماری استعدادہ ہے حکومت سے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور جلدہ جلد کرے کیونکہ یہ آگ جلی ہوئے ہیں اور یہ گن بجن اور گھنٹے کے حساب سے منٹرول کے حساب سے یہ اپنا کام کرتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی